موسیقی 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 اگر غلط ثبت نہیں ہوتی پھر وہ پوری دنیا میں ہماری تحقیق کو صحیح مان جا جاتا ہے اس پر پھر مزید آگے تحقیق کی جاتی ہے تو جب یہ چیز ہو جاتی ہے تو بک کے اندر اس تمام بیالوجیکل میتھد کو سمجھانے کے لئے ایک مثال دے گی آپ کی بک کے اندر اور وہ مثال دے گی ہمارے کی تو اس میں یہ بیان کیا گیا کہ ہم کس طریقے سے سینگس جو ہیں وہ انگویوجیکل میسل کو استعمال کرتے ہوئے کس طریقے سے انہوں نے ملیرہ کا علاج درابت کیا تو اس کے لیے جو ایک پوری اگزمپل دی کے آج ہم اس کو ساتھا سٹیڈی کرتے جائیں گے لیکن ملیرہ کے اگر ہم بات کریں تو پہلے زمانے میں یہ بات سمجھا جاتی ہے کہ ملیرہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کسی بندے کو بخار ہوتا ہے سردی بیالہ بخار ہوتا ہے اور یہ بخار اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ گندے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پہ جو دلدلی علاقہ ہوتا ہے جہاں پہ گندہ پانی ٹھیلہ رہتا ہے تو وہاں کے لوگوں کے اندر ملیرہ کی بیماری پائی رہتی ہے تو اس لحاظ سے پہلے اس بیماری کا نام ملیرہ رکھا گیا یعنی کہ ملیرہ دراصل دو اطالوی زبان سے لوگ سے مگا بننا ہے یعنی مالا اور ایریا مالا کا مطلب ہے گندی اور ایریا کا مطلب ہے ہوا یعنی کہ گندی ہوا تو جو پرسن جو لوگ گندی ہوا میں رہتے ہیں تو ان کو ملے گیا ہوتا ہے اس زمانے میں اس پرانے زمانے میں یہ کنسپٹ جو تھا یہ تصور جو تھا وہ موجود تھا پھر ایسا ایسا ہوا یہ کہ مختلف طبیب جو تھے مختلف حکیم جو تھے وہ لگ ہے اس بیماری کا جو علاج نکالا جائے تو اس زمانے میں ایک درخت تھا کیونہ 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 جو درخت تھا اس سے ملیرہ کا علاج ہونے لگا یعنی ملیرہ کی بیماری کو ختم کیا جانے لگا تو کیونہ کیونہ ایک درخت تھا اس کی چھال سے دوا بنے جاتی تھی اور اس سے ملیرہ کا علاج شروع ہو گیا اب ملیرہ کی وبا زیادہ پھیلنے لگی تو اس کی ڈیماند بڑھتے گئی اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے اپنا راز ہوتا ہے اور لوگوں کی اپنی ایک جو ہے وہ چلاکی ہوتی ہے ہوا یہ کہ جب جلیماند بڑھی تو جو تاجہ تھے جو اس سے کیونہ کیونہ کی چھال کو بیٹھتے تھے تو کیونہ کی چھال سے ایک اور ملتا جلتا درخت تھا جس کو کہتے ہیں سنکونہ سنکونہ کی چھال thì وہ کیونہ کیونہ سے بالکل ملتے جلتی تھی تو ان نے جا کی بیمانے کی بیمانے کی اور انہوں نے سنکونہ کی چھال ملتا جلتا دیا اب دیکھیں وہ تاجہ تھی ان کی بیمانی جو تھی وہ انسان کے لئے فیدہ مند ثابت ہوئی چلیں کہیں پر تو کوئی بیمانی فیدہ مند ثابت ہوئی ہے تو وہ فیدہ مند ثابت ہوئی اور وہی جو سنکونوں کی چھال تھی وہ ملیرہ کی علاج کے لئے موثر ثابت ہوئی تو ایک انسان کا اس سے بہت بڑا فیدہ ہو گیا ایک بیمانی سے انسان کا فیدہ ہو گیا سو سپیڈنٹ پھر بعد میں تحقیق ہوئی پتہ چلا کہ جو سنکونہ کی چھال ہوتی ہے اس کے اندرے کیمیکل پا جاتا ہے جسے کونین کہتے ہیں اور کونین جو ہے وہ ملیرہ کی علاج کے لئے بہت ہی موثر ہے بات یہ ہے کہ سنکون کے ملیرہ ہو گیا اور اس کا علاج بھی ہونے لگا لیکن یہ بات ابھی تک واضح نہیں ہو رہی تھی کہ جو ملیرہ ہے اس کا باعث بن گا ہے کیا چیز ایسی ہے جو ملیرہ کا باعث بن گا ہے اس سے کیسے بچہ جل اس کے لئے تحقیق شروع ہوئی پھر اٹھارہ سو اٹھت پر یعنی انیسویں صدی میں باکٹر تھے جن کا نام تھا لیوران لیوران نے اپنے ایک تحقیق کی اور اس نے کہا کہ جو ملیرہ کے مریض ہوتے ہیں ان کے اندر جو ملیرہ کا باعث بنتے ہیں وہ دراصل چھوڑا چھوٹے مائکور آغنظم ہوتے ہیں وہ آغنظم جو ہمیں عام آن سے نظر نہیں آتے لیوران نے یہ تحقیق ہے کہ وہی جو چھوڑا چھوٹے جاندار ہیں وہ ملیرہ کا باعث بنتے ہیں لیوران کی اس تحقیق کو بہت سے سیندروں نے انداز کر دیا انہوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں کہہ رہا پھر دو سال بعد پھر تحقیق ہوئی پھر پتہ چلا کہ سیندر نے کہا کہ چھوڑا 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 جاندار ہوتے ہیں جو ملیرہ کا باعث بنتے ہیں مریض کے خون کے چھوڑا چھوڑا جاندار پھائی جاتی ہیں تب ہی اس کو اپنے جاندہ امیت نہیں دے گی پھر آخر میں جو تیسا سال گورا تو وہاں جا کے ایک اور سینکس نے تحقیق کی اور پتا چلا کہ جو ملیرہ کا مریض ہوتا ہے اس کے اندر ایک چھوٹے چھوٹی مطلوب پائی جاتی ہے جو کہ ملیرہ کا باعث بنتی ہے اور اس کو نام دیا گیا پلازموڈیم کا اور یہ کہا گیا کہ پلازموڈیم دراصل جو ہے وہ ملیرہ کا باعث ہے اب یہ بات پر چل گئی کہ ملیرہ کا باعث جو ہے وہ پلازموڈیم ہے چھوٹی جو ہے وہ جاندار جو ہے وہ ملیرہ کا باعث بنتے ہیں پھر اسی ساری تحقیق کے بعد کچھ ہائپوچیسٹ بنائے گئے یعنی یہ مشہدات ہوتے رہے پھر ایک کیا بنائے گئے ہائپوچیسٹ بنائے گئے اور پھر انہی ہائپوچیسٹ کو پھر جان سکتیا کیا ہائپوچیسٹ بنائے گئے کہ انیسی صدی کے آخر میں یعنی کہ یہی اٹھارہ سو پچانوی ہے اٹھارہ سو نبے اس طریقے سے تو کہتے ہیں کہ اسی طور میں کچھ حیپوچسوں سے بنائے گئے چار حیپوچسیں سے بنائے گئے اور وہ کون کون سے حیپوچسوں سے پہلا تھا کہ ملیریا اور دندری علاقے کے ایک کوئی تعلق ہے یہ ذریعہ بنایا ہے کہ وہ لوگ جو دندری علاقے میں رہتے تھے گندہ پانی والی جگہ میں رہتے تھے تو وہاں پہ لوگوں کو ملیریا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگوں کو ملیریا ہے آخر اس کی کوئی وجہ تو ہے تو ایک حیپوچسی سے یہ بنائے گیا ملیریہ کے علاج کے لئے کنین معسل سے ا godt ہے بھی معسل کے بعد ذلدری علاج کا پانی اٹھتے ملیریہ میں نہیں ہوتا بعض شئال کے لئے دلدری لائجہ کا پانی پینے سے ہوتا ہے کہ ظروفہ ہماروں کو دلدری لائجہ کا پانی پینے سے ملیریہ میں نہیں ہوتا ہمارا بند چکا ہے کہ زدلی لاغوں کا پانی پینے سے ملیرا نہیں ہوتا البتہ یہ ہورا ہے کہ زدلی لاغوں کا ملیرا کے ساتھ تعلق ہے لیکن پانی پینے سے ملیرا نہیں ہورا پیٹھے دیکھے ایک آخری ہے کہ ملیرا کے مریض میں پلازموڈیوم پایا گیا یہ اہم ہے ہپوچیدھ سے مریج کرنے کیا پائے گیا پلازموں نے پائے گیا پھر ہم آگے اس ہپوچیدھ کو عوضی چال کر کیا کریں گے سکتریں گے اور اس ہپوچیدھ کی دیکشن مغیرہ ہم بن رہ جائیں گے تو آخر میں ملیرہ کے بارہ میں صرف ایک ہپوچیدھ سے اہم تھا جو موجود رہا کہ ملیرہ کی وجہ کیا ہے پلازموڈیم ہے اب یہ ہپوچیدھ بن چکا ہے ملیرہ کی وجہ کیا ہے پلازموڈیم ہے اب یہاں بھی بات یہ ہوتی ہے کہ ملیرہ کی وجہ پلازموڈیم ہے تو اس کو ہم کیسے سابر کریں گے آپ سکرنٹ یاد کریں ہمارا جو ہیپوچیزر کی بعد اگلا سٹیپ تھا وہ تھا ڈیٹیکشن اب ہم مند پر نکالیں گے اب ہم ملیرہ کی وجہ جو ہیپوچیزر کی ملیرہ کی وجہ پلازموڈیم ہے اس کی مند پر نکالیں گے اور اس پر تحقیق کریں کہ آیا ہمارا یہ ہیپوچیزر ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو اس کو انشاءاللہ مزید اگلے ریڈیکشن کے ساتھ میں اگلے اچھا کے ساتھ جب بہت جال ناظر ہوں گا تب تک کے لئے اگر آپ کو کوئی کنفیون ہے میرے لیکچر میں کوئی سوچ بات سما نہیں آرہی تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں میرے چانل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے نیو جان کیا ہے میرے اس ویڈیو کو شکریہ